سمسکر دوستو میرا نام ہے دنشک مارک برپیر میرے شہنم آپ کا سوگت ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں راستی سواستمیسن جہاں پر جلا سورجپور 36 گڑھ کا ویکنسی ہے اور اس میں سمیدہ بھرتی کے لیے ہے تو اس میں جو بھی ویکنسی ہے آپ یہ بائیس ساتھ دوہجار بیس تک جو ہے آپ اس میں پورا فارم فل کر کے اور اس ای میل آئی ڈی پر آپ سینڈ کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل میں جانکار یہاں پر نیچے دیا ہوا ہے اور جیسے کی مایکرو بائیلوجسٹ ہے ایک پوسٹ ہے اس میں اور اس کے بعد سٹاپ نرس کے سنتاون پوسٹ ہیں لیب ٹیگنیشن کا سترہ پوسٹ ہے الگ الگ کٹیگری وائے سے لیب اٹینڈنٹ کا ایک پوسٹ ہے اور یہ باقی پوسٹ ہے سوچتہ کرمی کا بھی چھے پوسٹ ہے تو اس میں کوالیفیکیشن کی بات کریں گے تو مایکرو بائیلوجسٹ کا ویتن بھی اس میں اچھا دیا ہے اگر ایم ڈی میڈیکل مایکرو بائیلوجسٹ کیا ہوا ہے ایم بی بی ایس کے بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ سیڑی ہے اور اگر آپ نے بی ایم ایلٹی کر کے بھی میڈیکل ایم ایس سی کیا ہوا ہے مایکرو بائیلوجسٹ سے دو سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ کو پینتیس ہزار روپے ہے اس کے بعد سٹاپ نرس کا سولہ ہزار پانچ سو روپے ہے لیپ ٹیکنیشن اس میں چکدہ ہزار روپے ہے ڈی ایم ایلٹی بی ایم ایلٹی مانگا ہے اور سی جی پیر ایمیڈیکل کاؤنسل کا ریجسٹریشن ہونا چاہیے تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ کوالیفیکیشن مانگا ہے اور باقی چیزیں یہاں پر نیچے دیا ہوا ہے نیام اور سرتیں کیا کیا ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جانکاری اور دوکیمنٹیشن وغیرے سارا کچھ ہے اس میں تو یہ آپ اچھے سے پڑھ لیں اور کیا کیا چیزیں اس میں مانگا گیا ہے تو یہ دوکیمنٹس کے آدھار پر آپ کو اور دیکھیں اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کا سیلیکشن کس بیس پر ہوگا مائیکرو بائیلوجسٹ کے اگر ہم بات کریں سیکشن کی یوگیتہ کا پچیاسی پرسنٹ ہے تو نمبر پچیاسی ملیں گے اگر پچیاسی پرسنٹ تک ہے تو اور اس کے بعد انوبھو کے انک یہاں پر دیا جائے گا کولنگ سو نمبر ہیں تو سبھی میں وہی ہے تو یہاں پر سارے چیزوں کا جو ہے دیا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیب اٹینڈنٹ لیب ٹیکنیشن کا بھی وہی ہے تو سیکشن کے یوگیتہ پچیاسی اس کے بعد ایکسپیرینس کا بھی ہے اس حساب سے یہاں پر سیلیکشن کیا جا رہا ہے کوئی انٹرینس ایکزام نہیں ہے کوئی یہاں پر آپ کو انٹرویو نہیں لیا جا رہا ہے آپ کو کام آتا ہے آپ نے سیکھ رکھا ہے آپ کے پاس یہ سارے کولیفیکیشن ہیں تو آپ یہاں پر جوئن کر سکتے ہیں اور اچھا ہے آپ کو ایکسپیرینس ملے گا اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ کو ایکسپیرینس ملے گا ہر چیز میں ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ کام کریں گے سیکھیں گے چیزوں کو تو اور بھی نولیج ملے گا اور آگے بڑھنے کے چانسز آپ کے پاس زیادہ ہوں گے اس لئے یہ نہ سوچیں کہ تین مہنے کا ہے تین مہنے کے لیے کیوں جانا ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ کے دماغ میں آتا ہے تو یہ غلط چیزیں ہیں آپ بالکل جائیے اور ایک سیوہ کا موقع بھی ہے سیوہ دیجئے اور دوسری چیز ایکسپیرینس بہت بڑی بات ہے تو ایکسپیرینس ضرور دیجئے جب آپ کام کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فیلڈ میں پتا چلتا ہے نولیج ملتا ہے اس لئے آپ ضرور جائیں تو سب کامنا ہے میری آپ کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھ لیجئے کیا کیا چیزیں اس میں مانگا ہے اور کیا کیا کریٹیریہ اس میں ہیں تو یہ سارا چیز ڈیٹیل میں آپ جرور پڑھیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ یہ جو فارم دیا ہوا ہے یہ پرنٹ آؤٹ نکال کر کے آپ یہ فیل کر سکتے ہیں اور یہ ساری جانکاری اس میں مانگا ہے تو یہ ساری جانکاری بھر کر کے اور جو بھی سیکشن کی اگر تا مانگا ہے یہ سب چیزیں ہیں اور گھوسنا پتریں یہاں پر دیا گیا ہے یہ سب بھر کے آپ کا ہستکچر تو یہ سب کرنے کے بعد جو ہے آپ کو فیل فارم کرنے کے بعد وہ ایمیل آئی ڈی پر آپ کو سینڈ کر دینا ہے تو تھینکیو سو مچ ویڈی دیکھنے کے لیے اچھا لگا تو ویڈیو لائک کر دیں چینل پہلے بار آئے ہیں سبسکرائب جرور کر دیں تھینکیو سو مچ